دیسی تیب اپنایے بیماریوں سے شفا پائیے دلوں پر لگانے کا خاص مقصد یہ ہے اور جنکیں لگانے کا خاص مقصد یہ ہے کہ قدیے کے کپورے ہوتے ہیں وہ خاص طرح کہ وہاں پر ہارمونز ہوتے ہیں اور جب یہ جنکیں وہاں پر لگتی ہیں تو یہ جو خون کپورے سے پیتی ہیں یہ مکمل ہارمون جو ہوتے ہیں جن کو اپنے عالت پناسر کا سائنس بڑھانے کے لئے استعمال کرتا ہے یہ سارا وہ خون چوس لیتی ہیں اور جب یہ خون چوس کر کھول جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد ان کا آگئی تلہ تیار کیا جاتا ہے اور اس تلوں کے استعمال کرنے سے نفس کا سائنس بڑھائی میں بھی بڑھتا ہے اور نبائی میں بھی بڑھتا ہے چونکہ یہ عام جونک نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیلی دارے والی جونک ہے اس کی خاص طرح کی داریاں ہوتی ہیں یہ جو اس کے دونوں سائیڈوں پر نظر آتی ہیں یہ جونک جو ہے یہ اپنا سائنس بڑھانے کے لئے گدے کے خوتوں سے وہ اس طرح کے تمام ہارمان چوس لیتی ہے خون کے ذریعے جن کو گدہ اپنے آلہ تناصل کا سائنس بڑھانے کے لئے استعمال کرتا ہے تو آج اپنی دوستوں کو پیارے بانیوں کو سب کچھ میں لائیو کر کے دکھاؤں گا کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں تو میں آپ کو لائیو کر کے نہ دکھاؤں اب ہر چیز میں آپ کو لائیو کر کے دکھاؤں گا ہم گدے کو پندرہ جھنکے لگائیں گے ایک ایک کر کے اور جب یہ خون پی کر موٹی ہو جائیں گی تو ہم ان کو لے کر پھر سانڈے کے تیل میں ان کو جلائیں گے اور اس سے ایک اور کافی ساری چیزیں جو آپ کو میں بتا رہا ہوں اس ساری چیزیں ملا کر ہم اس سے تیم دیار کریں گے اور دیکھئے گا کہ یہ کیسے گدے کو لگتی ہے اور اس کے فوتے پر لگ کے کیسے یہ خون پیتی ہے یہ دیکھیں یہ بہت بہت بڑی جوکیں ہیں اور یہ اپنا سائز بہت زیادہ بڑھا لیتی ہے اور جناب یہ خون پی لیں گی موٹی تازی ہو جائیں گی پھر ہم اس کا تیل تیار کریں گے جی دوستو اب ہم اس جوک کو گدے کے فوتے پر لگائیں گے ہم اس جوک کو اس حصے پر لگائیں گے جہاں پر رگیں واضح ہوں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں مو سے خون نہیں پیتی ہے یہ ایک مو سے خون پیتی ہے اور یہ جوان گدہ بالکل اور یہ پیلی داری والی ہے اس چیز کا بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پیلی داری والی جوک ہے یہ عام جوک نہیں آپ لینے نہیں جی دوستو تو یہ آپ کے سامنے یہ جوک دونوں سائٹ سے لگی ہوئی ہے ایک سائٹ سے یہ خون پی رہی ہے اور دوسری سائٹ سے اس نے اپنا وزن اٹھانے کے لیے ویکیم کیا ہوگا ہے اور اپنے وزن کو اٹھایا ہوگا ہے اس طرح سے ایک جو تقریباً ایک فوتے پر دس سے پندرہ منٹ کے لیے آپ نے لگانی ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا پچھلا حصہ ہاتھ سے اتار کر اور اس کے اگلے حصہ مو والی سائٹ سے جیسے یہ خون پی رہی ہوگی اس کو ہاتھ سے اس طرح سے سونتے رہا جانا ہے اس سے کیا ہوگا؟ کہ جو بھی خون اس نے پیا ہوگا وہ اس کے جسم کے اندر جذب ہو جائے گا اور جب اکثر ہم جون کو اتارتے ہیں تو وہ خون کو وامٹ کر دیتی ہے نکال دیتی ہے ایسا کرنے سے جون کو اتارنے کے بعد وہ وامٹ نہیں کرے گی اور سارا کون اس کے اندر رہے گا جی دوستو پندرہ منٹ کے بعد اب ہم اس جون کو اتار لیں گے جی دوستو تو یہ نر سانڈے کا تیل ہے اس کے اندر ہم جونکوں کو جلائیں گے یہ آپ کے سامنے اس کو میں نے اس کے لگا دیا اب اس کو ایستا ایستا گرم ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں جونکیں ملائیں گے جو ان نے خمار کے گدے کے کارا تناسل فوتوں پر لگائی تھی اور انہوں نے خون پیا تھا اور یہ دیکھ لیں کہ ان کا سائز اب اچھی خاصی سے ہداوی نہیں جا رہا ہے اتنا خون انہوں نے پیا اور ان کے یہ گھیلی ہے سورا سے تھوڑی کرچڑا ہٹ ہوگی تو اس کو میں روگن میں ڈالنے کے فوراں بعد ہی اس کو بھی اس کو میں ڈھککن دے دوں گا تو یہ آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں اور آہستہ آہستہ جل جل کر یہ بلکل کوئلے کی مانت ہو جائے گی اور یہ تیل بلکل یہ ان کو جلا دے گا اور یہ بلکل کوئلے کی مانت ہو جائے گی جی دوستو تو اب ہمیں تقریباً یہ پچیس منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں اس کی کیا کنیشن ہے جی یہ جونکیں جو ہیں ابھی یہ نا ابھی ان میں لچک ہے تھوڑی سے اور یہ دیکھیں جو تیل اوپر آہ رہا ہے اس کا رنگ بھی یہ سیاہ ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں یہ میں سیاہ ہینے شروع ہو گئی ہے اور یہ بلکل اس کو دیمی آج پر آپ نے جلانے کیا یہ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہو رہے گا اب میں نے آگ بند کر دیا یہ صرف تیل میں صرف دھوانے کر رہے ہیں جو ان کے مکمل طور پر جل چکی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے چھوڑیں گے اگلا جو ہے احمد وہ میں آپ کو ٹھنڈا ہونے کے بعد جو ہے جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر آپ کو بتاؤں گا کہ مزید اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے جی دوستو تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انہیں گدے کے فوتوں پر جوکے لگائی ہیں اور ان کو تیل میں جلانے کے بعد یہ تیل ہمارے پاس پڑھا ہوئے یہ پہلے سے میں نے تیل تیل تیار کر کے رکھا ہوئے تاکہ کم ٹائم میں آپ کو مکمل اس کا بنا کر دکھا سکتا ہوں یہ ہم نے جناب گدے کے فوتوں پر لگا کر جو جوکے خندرہ جون کے تیل میں جلائی ہوئی ہیں ایک پاؤ سانڈے کے تیل نہ سانڈے کا تیل ایک پاؤ لے کر اس کے اندر ہم نے یہ جوکے جلائی ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ گہرہ تیل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا گہر ہے اس کی دار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی گہرہ تیل ہے یہ سارا ہم نے اس خندر کے اندر ڈال دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر جو تیل ہم نے ملانے آئے ہیں وہ تیل آقوں میں سارے ملا کر دکھا ہوا روگ نے بیضا مرک کی ویڈیو آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں یہ سب سے پہلے میں روگ نے بیضا مرک اس کے اندر ملا رہا اگر روگ نے بیضا مرک بنانے کی ترقیب آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر ویڈیو موجود ہے اس کے بعد ہم نے یہ لونکا تیل اس میں ملانا ہے لونکا تیل ملانے کے بعد ہم نے اس میں دارچینی کا تیل ملانا ہے دارچینی کا تیل آپ نے لوکل نہیں لےنا ہے یہ برطانیوں کا لےنا ہے لوکل کا فائدہ نہیں ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے یہیں کاڈڑی ورائل اس کے اندر میں لانا ہے کاڈڑی ورائل لے بھی آپ نے انگلشتر لےنا ہے لوکل نہیں لےنا ہے لوکل تو وہ صرف مشنیاں جس میں پکاتے ہیں لوگو والا تیلو استعمال کر لگتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ناک اور پچھو والا تیل اس میں ملانا ہے جو بندہ کہتا ہے نا کہ میں بچپن میں غلط کاریاں کرنے کی بیرا سے چھوٹی عمر میں غلط کاریاں کرنے کی بیرا سے بیمار ہو گیا ہوں جب میں عورت کے قابل نہیں رہا میرا دعویٰ ہے کہ یہ تیل استعمال کر لے ساری زندگی غلط کاری حرام نہ کرے حلال بیوی کا حق ادا کر سکتا ہے اس کے بعد یہ شیر والا تیلو ملائیں گے اس میں جو کہ شیروں کا کامی استعمال کرنا یہ شیر مرد اس کو استعمال کرتے ہیں اور اپنی غیرت کی حفاظت کرتے ہیں اگر مرد کے پاس مرد کی اگر مردانگی جو ہے نا وہ اسی بیرا سے ہے کہ اگر مرد کے اندر یہ قوت نہیں ہے تو وہ مرد کس بات کا ہے جسم کے ساتھ حالہ تناسر تو جو خواجہ سرا ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس یہ پاور ملتی مردانہ طاقت نہیں ہوتی اس کے بعد آخر میں یہ اب ریچ کا تیل میں راؤں گا ریچ کا جو نفس ہے اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جناب ریچ جو ہے وہ ایک ٹائم پہ جتنی بار چاہی سیکس کر سکتا ہے اور اس کا نفس دیلانی پڑتا کبھی بھی اب گر وہ ڈسٹال بھی ہو جائے انزال بھی ہو جائے تو ریچ کا نفس دیلانی پڑتا اس تیل کے اندر وہ خاصیت موجود ہے اور جب اتنے تیل ملا کے اگر اس کو استعمال کرنے سے بھی کسی کے اندر مردانہ کمزوری رہ جائے تو پھر میں نہیں سمجھ گا کہ حکمت کے اندر کوئی اثر رہ جائے گا اب یہ سارے تیل آپ نے ملا دی ہیں ان تیلوں کو مرانے کے بعد آپ نے ان کو چی طرح مکس کرنا ہے ان کو مکس کرنے کے بعد آپ نے ان کی ریگرائیہ بھی ہونی ہے ان کو مزید ہم نے بہت سا ٹائم دینا ہے اس کے بعد جناب آپ کے سامنے یہ سفوف ہے یہ سفوف کن چیزوں کا ہے کہ سفوف کے اندر سفوف کے اندر کیا جناب لانگ دارچینی اکر کر آؤ تو کمتورب ہے اس سفوف کو ہم اس کے اندر ملا دیں گے اس سفوف کو ملانے کے بعد ہم نے اس کو پسکل گیا اور اس کی ریگرائی کرنے ہیں اچھی طرح کہ یہ اس کے اندر مکس ہو جائے مکس ہونے کے بعد ہم نے اس کو پانچ سے چھے گھنٹے اچھی طرح سے ہاہستہ بلکل دیا سلائی ہم نے اس کو چولے پر جو پکانا ہے تاکہ ان تمام سفوفوں کا اثر اس کے اندر آ جائے اور ان کا جو آئے روگا وہ بھی اس کے اندر آ جائے زافران لے کر آپ نے اس کو اچھی طرح سے پیسنا ہے ابھی میرے پاس پورے کمرے میں اتنی پشبوہ ہے زافران کی آپ سوچ نہیں سکتے مجھے ایسے لگ رہا جیسے میں زافران کے کھیل میں پھیر رہا ہوں کیونکہ میں نے ویڈیو بناتے ہی اس کو کو دیا تھا پہلی تو ابھی ایسے زافران کا کھیل تھا یہاں پہ پورے ہمارے یہاں پہ پشبوہ ہی خوشبوہ نہیں ہوتا ان دونوں کا لگ آپ نے پیس کر اور جب یہ تیل کو منہ چھان لیا ہوگا اس تیل کے اندر ہمیں مکس کر کے اس کی بلدر کا انٹیر رہی کرنا جی دوستو آپ نے دیکھا کہ میں کیسے جونک اور گدے بارا تیرہ تیار کیا اس تلے کے اندر وہ تمام موجود ہیں جو کی قدرتی طور پر گدے کے جسم کے اندر موجود ہوتے ہیں جن سے وہ اپنے نفس کا سائز دمبائی اور مٹائی بڑھاتا ہے اور اس جوک نے وہ تمام ہارمنز حاصل کیے اپنے سائز کو بڑھانے کے لیے دمبائی اور مٹائی میں ہم نے اس جوک کو اس تیل کے اندر جلا کر اس سارے ہارمنز اس میں ہم نے سٹور کر لی ہیں اور جب کوئی بھی میرا بھائی اس تیل کو استعمال کرے گا تو اس کے نفس کی دمبائی بھی بہت زیادہ بڑھے گی اور مٹائی بھی بہت زیادہ ہوگی ان لوگوں کو شہوت آتی ہے لیکن پوری نہیں آتی اچھی طرح سرکا نفس ٹائٹ ہی نہیں ہوتا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نفس کا ٹائٹ ہونا ہوتا کیا کہ جب جو نفس عورت مانگتی ہے اتنا نفس ان کا ٹائٹ ہی نہیں ہوتا جب بی بی کے پاس جاتے ہیں نفس پہلے ڈیلہ ہوتا ہے بی بی کہتے ہیں یہ سیکس کرو اور وہ بندہ شرمدگی کے مارے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے نید آرہی ہے ان کے لئے یہ کرشماتی اور موجزاتی دلائے کہ اس کو استعمال کرنے سے مایوس سے مایوس بندہ بھی اس کا نفس بھی شیر بھی مضبوط ہو جائے گا اور اس کا سائز بھی نبائی میں اور بٹائی میں بڑھے گا اور نفس میں طاقت آئے گا اس تیر کو استعمال کرنے کے بعد میرا ہر بھائی قابل فخر زندگی گزار سکے گا عزواجی زندگی اتنی قابل فخر ہوگی کہ بیان سے باہر ہوگی انشاءاللہ وہ اپنی بیوی کا حق زوجت بھی ادا کر سکے گا اور جب بیوی بھی اپنا حق اس سے پورا ہوتا دیکھے گی تو اس کی عزت بھی کرے گی اور گھر میں سکون بھی ہوگا لڑائی چگڑے بھی نہیں مانگا جی دوستو تو اگر آپ جوانپالہ تیرہ ہم سے مگوانا چاہتے ہیں تو سکرین پر میرے نمبر دیئے گئے ہیں دو نمبروں کے علاوہ میرا اور کوئی نمبر نہیں ہے پھر روز والا شادرہ اور پاکستان میں میرا دوا کھانا ہے آپ میرے دوا کھانا پر تشریف کھا کر بھی ہم سے یہ دوائی طلب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی کسی قسم کا بھی تیرا یا دوائی یا مجھون یا صفوف یا کیپسول یا گولیاں کسی قسم کا بھی اگر آپ مدانہ طاقت کے والے سے اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں حتیٰ کہ کوئی بھی چسوانی کندوری کا علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے فون پر نابتہ کر کے مشرعہ لے سکتے ہیں مشرعہ میں بالکل ہفت دیتا ہوں مشرعہ کی کوئی فیس نہیں ہے اس کے علاوہ آپ ہم سے ڈاک کے ذریعے کوئی بھی میڈسن ہوا سکتے ہیں اور کوئی بھی نسخ آگر آپ نے اپنی مرضی سے تیار کروانا ہو بھی آپ ہم سے تیار کروا سکتے ہیں آپ رابطہ کر کے اسے یہ اطلاع ہوا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ ایک بہت ہی قابل فقر زدگی بزاریں جی دوستو در جن لوگوں نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اس سے جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کنوں گا اس کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مصول ہوگا اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اس ویڈیو سے بھرپور فائدہ حصے کر سکیں گے اسی کے ساتھ اکیمری کا اس کو اجازت دیجئے انشاءاللہ جلد ہی ایک نئی ویڈیو ایک نئی ٹوپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضر ہوں گا تک تکیلی اللہ